راجستان کا اجمیر خوازہ مہین الدین چشتی کی درگاہ اور پشکر مندر کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اس دھارمک شہر کی آب و ہوا میں سال 1990 سے 1992 تک کچھ ایسا ہوا جو نہ صرف گنگر جمیر تہزیب کو کلنکت کرنے والا تھا بلکہ اجمیر کے ساماجک تانے بانے پر بدنما داغ بن گیا تھا اس وقت ایک استانیہ دینک نف جوتی اخوار میں ایک ایسی خبر چھپی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن 32 سال بعد دوشیوں کو کوٹ نے سزا سنائی ہے تو کیا کچھ ہے پورا معاملہ سب کچھ آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاتے ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پربین شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو ٹرننگ پوائنٹ آخر کار 32 سال بعد ملا انصاف چھے دوشیوں کو آجیون کارا باس سو سے زیادہ لڑکیوں کی زندگی ہوئی بربار بلیک میلنگ اور گینگریپ کا سب سے گھنونہ کانڈ 32 سال پہلے ہوئے اجمیر گینگریپ اور بلیک میل کانڈ کے باقی بچے چھے آروپیوں کو سپیشل پاکسو کوٹ نے آجیون کاراواز کی سزا سنائی ہے ساتھی پانچ پانچ لاکھ روپے کا ارث دنڈ بھی دیا ہے اس سے پہلے عدالت نے اپنے فیصلے میں آروپیوں جن میں نفیس چشتی، نسیم ارف تارزن، سلیم چشتی، سوہیل گنی، سید زمیر حسین اور اقبال بھاٹی کو دوشی قرار دیا تھا سال 1992 میں سو سے زیادہ سکول اور کالج چھاتراؤں کے گینگریپ اور بلیک میلنگ ماملے میں 18 آروپی تھے نو کو سزا سنائی جا چکی ہے اور ایک آروپی دوسرے ماملے میں جیل میں بن ہے ایک سوسائٹ کر چکا ہے اور ایک فلحال یہاں پر فرار بتایا جا رہا ہے بچے چھے پر اب فیصلہ آ گیا دراصل دنیا میں سوفی سندھ خواجہ موینی الدین حسن چشتی کی درگا اور جگت پتہ برحمہ جی کے پویترستال تیرث راج پوشکر کے کارڑ دھارمک پریٹر نقشے پر راجستان کا اجمیر اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے لیکن 32 سال پہلے یہاں پر کچھ ایسا ہوا جس میں اب جا کر دوشیو کو سزا ملی ہے تو چلیے پوری کہانی بتاتے ہیں کہ آخر یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی یوہ پیڑی پاشا تے جگت کے آکرشن میں ڈھر رہی تھی شکشہ سنسکار اور مریادائیں کہیں گم ہو رہی تھی سماج کنٹکوں اور افسر وادیوں میں پولیس کا بھائی اور کانون کا خوف تو رہا ہی نہیں تھا شاسن پرشاسن سے جڑے لوگوں یا سماج کنٹک سب ہم پیالا ہم نیوالا بن بیٹھے تھے پدھ پرتشتہ کے ساتھ نیائے کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ہوں یا سماج کو جاگروپ کرنے اور اچید دشان دکھانے والے سرسورہ اور سندریوں کے آگے نت مستق تھا جوا سٹا کھلانے والے شراب ڈرکس کا دھندہ کرنے والے پولیس سرکشن میں فل فول رہے تھے دینک نو جوتی اخبار میں چھپی خبروں سے مچ گیا تھا ہنگاما اس وقت یہاں کے ستھانیے دینک نو جوتی اخبار میں یوہ پترکار سنتوش گپتا کی چھاپی ایک خبر نے لوگوں کو جھبجور کر رکھ دیا خبر میں اسکولی چھاتراؤں کو ان کے نیوڈ فوٹو کلک کر کے بلیک میل کرتے ہوئے ان کا یوہ شوشن کیے جانے کا پردہ فاش کیا گیا تھا بڑے لوگوں کی بیٹیاں بلیک میل کا شکار ہو رہی تھے اس شیرشک سے پرکاشت خبر نے پاٹکوں کے ہاتھوں میں اخبار پہنچانے کے ساتھ ہی بھوچال لا دیا تھا ایک طرح سے بھوکاں پا گیا تھا کیا نیتا کیا پولیس کیا پرشاسن کیا سرکار کیا ساماجک دھارمک نگر سیوہ سنگٹھن سے جڑے لوگ سب کے سب سہم گئے تھے یہ کیسے ہو گیا کون ہے کس کے ساتھ ہوا اب کیا کریں کیسے کریں وہ زمانہ بھلے ہی سوشل میڈیا کا نہیں تھا لیکن کانو کان ہوئی خسر پسر نے خبر کو آگ کی طرح فیلانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگایا گرلز اسکول کی لڑکیوں کا یون اتپیڑت اس کے بعد کھلاسہ ہوا کی ایک گرہ اجمیر کے گرلز اسکول سوفیہ میں پڑھنے والی لڑکیوں کو فارم ہاؤس پر بلا بلا کر دشکرم کر رہا ہے اور ان لڑکیوں کے گھر والوں کو بھنک تک نہیں لگی ریپ کی گئی لڑکیوں میں آئی ایس آئی پی ایس کی بیٹیاں بھی شامل تھے اس پورے کانڈ کو اشلیل تصویروں کے ذریعے بلیک میل کر کے انجام دیا گیا تھا پیڑک لڑکیوں کی سنکھیا سو سے زیادہ بتائی گئی تھی ان لڑکیوں کی عمر سترہ سے بیس سال کے بیچ تھی خبر میں گرہوں کے لوگ دھارمک راجنیتک ساماجک اور آرٹک سبھی طرح سے پربحاف شالی بتائی گئے تھے لہٰذا شاسن شاسن میں مانو گکم پا گیا ہو جو دوشی تھے وہ اپنے کوکرموں کے ثبوت مٹانے میں لگ گئے اور جو اہدیدار اپنے اچ کے پریوار جن اپنی عزت کے خاتے نگر سے اپنا ناتا توڑ کر دبے پاؤں دوسری جگہ کوچ کرنے کی جگت جگار میں جڑ گئے وہی پرشاسن کے لوگ شاسن کے آدیش کی پالا میں ادھر ادھر شاسن اپنے سنگھاسن اور کرسی بچانے میں بیزی ہو گیا یعنی ہر کوئی صرف کوئی اپنی عزت کے لیے تو کوئی اپنی ستہ کے لیے کوئی اپنی کرسی کے لیے بچانے میں خود کو لگا ہوا تھا اور ہر اس کانٹ کی شروعات میں سب سے پہلے فاروق چشتی نام کا ایک شخص پہلے صوفیہ اسکول کی ایک لڑکی کو اس نے فسایا اور اس کے ساتھ دشکن کیا اور اس دوران اس نے اس کی اشلیل تصویریں کھیچ لی اس کے بعد وہ ان اشلیل تصویروں کے ذریعے اسے بلیک میل کرنے لگا اسے اسکول کی دوسری لڑکیوں کو بہلا فصلہ کر لانے کے لیے بھی کہنے لگا مجبوراً وہ لڑکی اپنی سہلیوں کو بھی فارم ہاؤس پر لے جانے لگی ان سبی کے ساتھ ریپ اور بلیک میل کا کھیل ہوتا رہا ایک کے بعد ایک دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی اور اس طرح سکول کی تمام قریب سو سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ بلاتکار ہوا گھر والوں کی نظروں کے سامنے یہ لڑکیاں فارم ہاؤس پر جاتی تھے ان کے لینے کے لیے بقاعدہ گاڑیاں آتی تھے گھر پر چھوڑ کر بھی جاتی تھے لڑکیوں سے ہیوانیت کرتے سمیں تصویریں کھیچی جاتی تھیں اور اس کے بعد درہ دھمکا کر اور لڑکیوں کو بلائے جاتا تھا سکول کی ان لڑکیوں کے ساتھ دشکرم کرنے میں نیتا پولیس ادھکاری تک شامل تھے فاروک چشتی تھا ریکٹ کا سرگنا اس سیکس سکینڈل کا ماسٹر مائنڈ فاروک چشتی تھا اس کے ساتھ نفیس چشتی اور انورس چشتی بھی شامل تھا تینوں ہی یوت کانگریس کے نیتا تھے فاروک ادش پت پر تھا اور ان لوگوں کی پہنچ درگا کے خادموں تک بھی تھی خادموں تک پہنچ ہونے کی وجہ سے دشکرم کرنے والوں کے پاس راجنیتک اور دھارمک دونوں طرح کی طاقتیں تھیں اس ہیوانیت کی شکار لڑکیاں زیادہ تر ہندو پریواروں سے تھیں ریپ کرنے والے زیادہ تر مسلم سمودائے سے تھے اس وجہ سے پولیس ڈڑتی تھی اجمیر کی شان اور پہچان میں بددما داگ جو ہے وہ اخباروں کے ذریعے ظاہر ہونے سے پہلے اجمیر جلا پولیس پریشاسن نے گوپنیت جانچ میں یہ خلاصہ کیا اور گرہوں میں اجمیر کی صوفی سند خواجہ موینی دین حسن چشتی کی درگا کے خدام خواجہ یعنی خادم پریواروں کے کئی یوہ رئیز زادے تک شابل تھے جب یہ پوری جانچ ہوئی تو کئی چوکانے والے اور حیران کرنے والے کھلا سے ہوئے زیلا پولیس پریشاسن کو یہ اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ پیڑتاؤں کے سامنے آئے بھی نہ اگر کسی پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا تو نگر کی شانتی اور کانون ویوستہ کو سامانے بنائے رکھنے کا بڑا جوکھم ہوگا اور اگر شانتی اور کانون ویوستہ سنبھال بھی لیں گے تو کیا پتہ اس میں اجمیر کی کن کن پربھاب شالی اور پرتشت پریواروں کی بچیاں پربھابی تھوں نگر کے کون کون پولیس پریشاسنی کا دکاری یا اچھ پدست راجنیتی جن پرتنیدھی تک اس کے تار جڑے ہیں لہٰذا بہت ہی سوچ ویچار کے بعد اس تھانے زیلا پولیس پریشاسن نے اس وقت راجستان سرکار کے مکہ منتری بی جے پی کے بہروں سنگھ شکھاوت کی اس تھتی سے انہیں افغت کر آیا بہروں سنگھ شکھاوت نے شانتی اور کانون مبسطہ بگڑنے نہیں دی اور اپرادیوں کو نہیں چھوڑنے کے سپرشت سنکیت دیتے ہوئے اس معاملے میں بڑا ایکشن لینے کو کہا باوجود اس کے زیلا پولیس پریشاسن کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا اُلٹا یہ اس درمیان سمبھاوت آروپیوں کو اپنے خلاف استعمال ہونے والے ساکشے مٹانے اور اجمیر سے بھاگ جانے کا موقع مل گیا سماج میں اپنی بیزتی ہوتے دیکھ لڑکیاں ایک ایک کر کے خودکشی کرنے لگے انہیں اس نرک سے نکالنے کا راستہ زندگی کو خط کرنا ہی بہتر لگا کیونکہ پریوار سماج پولیس اور پریشاسن تک کچھ نہیں ہو رہا تھا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا اور اس طرح چھے سے ساتھ لڑکیوں نے خودکشی کی اور معاملہ اتنا سنگین ہو گیا اور اس بیزدینک نفجیوتی کے پترکار سنتوش گپتا نے اس کیس پر سیریز شروع کر دی ان کی خبروں نے پولیس اور پریشاسن پر دباب برانا شروع کر دیا پترکار سنتوش گپتا نے دوسری خبر چھاتروں کو بلیک میل کرنے والے آزاد کیسے رہ گئے چھرشک سے پرکاشت اپنی خبر چھاپی خبر کے ساتھ لڑکیوں کی اشلیل تصویریں بھی چھاپ دی تاکہ چھاتروں کے ساتھ ہو رہے یون شوچن کو کھلی آنکھوں سے دیکھا جا سکے اس کے بعد تو پورے راجستان میں جیسے کوئی توفان آ گیا تیسری خبر سی آئی ڈی نے پانچ مہینے پہلے ہی دے دی تھی سوچنا اس شروع سے پرکاشت ہوئی اور چوتھی خبر میں پردیش کی گرہ منتری کا بیان بھی سامنے آ گیا انہوں نے ڈیڑھ مہینے پہلے ہی دیکھ لیا کہ یہ اشلیل چھایا چطر اس کے بعد کیا تھا جنتا نے سڑکوں پر اتر کر اجمیر بند کا اعلان کر دیا شاسن اور پرشاسن پر بھاری دباب پڑا سیکس سکینڈل کو دبانے کے لیے پولس نے کھیلا کھیل شہر کے جاگروپ سنگٹھن گنہگاروں کو سزا دلانے کے لیے سکری ہو گیا سکول چھاتراؤں کے ساتھ یونشوچن کا سارا کھیل شہر میں سونیو جت طریقے سے مسلم سمودائے کے پربھاوشالی یوہوں کے دوارا ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا جسے لے کر وشو ہندو پریشت شیف سینہ بجرنگ دل جیسے سنگٹھنوں نے مٹھی تان لی اور اس معاملے کے بارے میں راجستان کے تدکالین مکہ منتری بھائرو سنگھ شکھاوت کو ان کو جانکاری دی گئی پورے معاملے سے اگوت پورے معاملے سے اگوت کرایا گیا انہوں نے ایکشن لینے کو کہہ دیا اور اس کے بعد اس معاملے میں تیزی آئے پولس مہا نیرکشک کے بیان اخباروں میں سرکھیوں کے بننے کے بعد اجمیری نے راجستان بھر میں اندولین شروع ہو گئے اور اس سیکس کینڈل کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی آخر کار چوترفہ دباف کے بیس تیس مہی انیس سو بانوے کو بھائرو سنگھ شکاوت نے کیس جو تھا وہ سی آئی ڈی سی بی آئی کے ہاں سونپ دیا اس کے بعد اس معاملے میں اجمیری پولیس نے بھی ریپورٹ درج کر لی اور اس کے اگلے ہی دن سینئر آئی پیس ادھیکاری این کے پارٹنی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجمیر پہنچ گئے اکیترس مائی انیس سو بانوے سے اس کیس کی جانت شروع ہو گئے اس جانچ میں یوہ کانگریس کے شہر ادھیاکش اور درگاہ کے خادم چشتی پریوار کے فاروخ چشتی اپادیاکش نفیس چشتی سنیوکت سچیو انور چشتی پورو کانگریس ویدھائے کے نزدی کے رشتدار علماس مہراج اس میں شامل حریش تولانی اجمیر کلر لیب کا مینجر ہوا کرتا تھا اس کے بعد پیڑھت لڑکیوں سے آروپیوں کی پہچان کروانے کے بعد پولیس نے آٹھ کو گرفتار کر لیا سال انیس سو چورانوے میں آروپیوں میں سے ایک پورشتب نے زمانت پر جیل سے باہر آنے کے بعد خودکشی کر لی اور اس کے اس کا پہلا نیرنے چھ سال بعد آیا جس میں اجمیر کی عدالت نے آٹھ لوگوں کو عمرقیت کی سزا سنائی اور اس بیج فاروخ چشتی نے اپنا مینٹل بیلنس کھو دیا اس کی وجہ سے اس کی ٹرائل پینڈنگ ہو گئی اور کچھ سمیں بعد کوٹ نے چار آروپیوں کی سزا کم کر دی انہیں عمرقیت کی بجائے دس سال جیل کی سزا دی گئی اس کے بعد راجستان سرکار نے سپریم کوٹ میں اس آدیش کو چنواتے دے دا لی لیکن سپریم کوٹ نے اسے کھارش کر دیا اور اس کانٹ کے انیس سال بعد ایک آروپی سلیم نفیس کو سال دو ہزار بارہ میں پولیس نے پکڑا تھا لیکن وہ بھی زمانت پر رہا ہو گیا دیش کے سب سے بڑے سیکس کینڈل میں کئی پیڑیتوں کو انصاف کا انتظار تھا جو اب 32 سال کے بعد پورا ہوا ہے جہاں 32 سال کے بعد انصاف ملا ہے اور یہ ایک ایسا سیکس کینڈل تھا جس نے یہاں دلی تک کی سطح ہلا کر رکھ دی تھی لیکن اب اس میں فیصلہ آیا ہے اور جو پیڑیت تھے ان کو انصاف ملا ہے تو راجستان سیکس کینڈل نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا دلی تک کی سطح ہل گئی تھی اس کے بعد راجستان میں لگاتارے جانچ ہوتی رہی لیکن ایک لمبا انتظار انصاف کے لیے کرنا پڑا اور 32 سال بعد آج پیڑیتوں کو انصاف ملا ہے ترننگ پوائنٹ میں فلحال کے لیے اتنا ہی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہے کیپٹل ٹی وی ویڈیو کی خبر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کیپٹل ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے نمسکار